اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ Microsoft Word میں آپ ایک table کیسے create کرتے ہیں table ایک بہت ہی important feature ہوتا ہے data کو represent کرنے کا MS Word میں ہم جتنا بھی data یا documentation کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر اوقات ہمیں text paragraph کے ساتھ ساتھ information اور data کو table میں بھی show کرنا پڑتا ہے تو table کو create کرنا آنا چاہئے آج کی اس ویڈیو میں ہمارا جو focus ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ Microsoft Word پہ table کیسے insert کر سکتے ہیں یا already کوئی text لکھا ہوا ہے اس کو اگر table میں convert کرنا ہو یعنی rows and columns میں آپ اس کو represent کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہوگا اور تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے کہ اگر کوئی table already موجود ہے اور سے آپ نے text میں convert کرنا ہے وہ ہم کیسے کریں گے اور پھر آخر میں ہم کچھ quick tables جو کہ فوری طور پر بن جاتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے تو start کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم tables کیسے create کرتے ہیں جیسے for example ہمارے پاس یہ ایک document موجود ہے کسی بھی ایک hotel کا اور اس کے اندر ہمارے پاس کچھ data آپ کو اس طرح سے یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر کچھ guests جو ہیں ہمارے ان کی information موجود ہے اور اس hotel کے اندر جو جتنی بھی spaces ہیں جتنے بھی کمرے ہیں ان کی properties موجود ہیں کہ اس کی maximum capacity کتنی ہے ان کی charges کتنے ہیں یہ تمام data آپ کو یہاں پہ without table show کیا گیا ہے اب without table show کیا گیا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے خاص سمجھ نہیں آ رہا اب کیوں نہ ہم اس چیز کو convert کر دیں table میں اس پورے data کو convert کیسے کریں گے table میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس کو اگر میں یہاں پہ select کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو ایک چیز کا بتا چلتا ہے جہاں پہ میں نے click کیا ہے اسے marker کہا جاتا ہے marker جو ہوتا ہے اس سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو information ہے وہ کہاں پہ end ہو رہی ہے جیسے یہاں پہ یہ line یہاں پہ end ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ line یہاں پہ end ہو رہی ہے تو اس کو اگر میں یہاں پہ select کرتا ہوں اور واپس marker ہم ختم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ایک arrow کا نشان شو ہو رہا ہے اس سے مراد یہ ہوا کہ ہماری جو information ہے اس کو tab space سے separate کیا گیا ہے یہاں پہ یہ value جو لکھی ہوئی ہے 500 اور یہ value جو لکھی ہوئی yes ان دونوں کے درمیان tab کا distance ہے یہ بڑا important ہے جاننا اور اس کو جان کر آپ آسانی سے یہ conversion کر سکتے ہیں اب واپس میں اس text کو select کرتا ہوں اور اس marker کو میں deselect کر دیتا ہوں اب میں نے اس text کو select کیا اس کے بعد آپ نے insert پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو table کا option نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ ایک option آپ کو نظر آئے گا convert text to table کا اس کے اوپر میں click کرتا ہوں تو آپ کے سامنے convert text to table کی ایک چھوٹی سی window open ہو جائے گی اب آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو text آپ convert کرنا چاہ رہے ہیں اس میں total number of columns کتنے ہوں گے اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کو event space کا ایک column ہے maximum کا ایک column ہے occupancy food service rental fees 25 اس کے اندر total 5 columns آپ کو required ہیں auto fit کیا ہوگا کہ اس کے اندر آپ کا data جو ہوگا وہ fixed column width میں ہوگا یعنی جتنی column کی width ہے اتنی ہی column کی width میں آپ کا data display ہوگا auto fit to content کریں گے تو پھر آپ کی table کی width content کے حساب سے ہوگی یعنی آپ کی values اگر large ہیں لمبی values ہیں اس حساب سے آپ کا column کا جو width ہے وہ بڑھ جائے گا اور auto fit to window یہ آپ کی جو window ہے اس حساب سے یہ اپنے آپ کو adjust کر رہے گا اب یہاں پہ چوتھا point بڑا important ہے وہ ہے separate text at اب آپ نے جو text وہ separate کرنا ہے کس بنیاد پہ کرنا ہے paragraph کی بنیاد پہ کرنا ہے commas کی بنیاد پہ کرنا ہے tab کی بنیاد پہ کرنا ہے یا اور کوئی symbol ہے جس کی بنیاد پہ آپ text کو separate کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہمارا text جو separate ہوا ہے وہ tab سے ہم نے separate کیا ہے اس کو ہم نے marker کا جو symbol تھا اس سے find out کیا ہے okay کے اوپر میں click کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ہمارا سارا data convert ہو چکا ہے اس وقت ایک table میں جس میں آپ کے پاس یہ column آ رہا ہے اس کے بعد یہ دوسرا column آ رہا ہے یہ تیسرا اور یہ چوتھا column آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ کی تمام values کو columns and rows میں ظاہر کیا گیا ہے تو یہ ہم نے ایک simple سا method کیا ہے کہ آپ text کو کیسے convert کر سکتے ہیں table میں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور option ہے for example ہمارے پاس یہ ایک table ہے اس کے اوپر میں double click کرتا ہوں تو اس کا ایک design tool ہمارے سامنے open ہو جائے گا یہ table پہلے سے تیار کرتا ہے لیکن میں اس table کو convert کرنا چاہتا ہوں text میں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا آپ layout پہ click کریں گے layout پہ click کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ data کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کا option نظر آ رہا ہے convert to text کا اس کے اوپر میں click کروں گا تو convert table to text کی ایک window open ہو جائے گی اب آپ یہاں پہ کس طرح سے conversion کرنا چاہتے ہیں یعنی columns جو ہوں گے وہ separate ہوں گے tab space میں commas میں یا paragraph marks میں یا آپ کوئی اور symbol یہاں پہ رکھنا چاہتا ہے تو میں commas سے separate کرنا چاہتا ہوں جتنا بھی میرا tabular data ہے اس کو text میں ok پہ click کرتا ہوں تو دیکھیں یہ میرا جو tabular data تھا یہ convert ہو چکا ہے text میں اور اس کے اندر ایک information کو دوسری information سے comma کے ذریعے separate کیا ہیا ہے this is your meeting room comma اس کے بعد maximum اب دیکھیں next column میں آنا تھا اب یہ آپ کو comma کے بعد display ہو رہا ہے اس کے بعد آ رہا ہے grand meeting room comma اس کے بعد آپ کو یہاں پہ value show ہو رہی ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پہ یہ conversion کر سکتے ہیں text کو table میں convert کیا جا سکتا ہے اور table کو text میں convert کیا جا سکتا ہے اب اگر آپ کو یہاں پہ ایک task دیا جائے کہ یہاں پہ آپ نے ایک خود سے ایک table insert کرنا ہے تو آپ insert پہ click کریں گے table پہ جائیں گے اور یہاں پہ کچھ already آپ کے پاس یا آپ یہاں پہ insert table کے پر میں click کرتا ہوں تو یہاں سے آپ number of columns select کر سکتے ہیں number of rows select کر سکتے ہیں auto fit behavior set کر سکتے ہیں اور ok پہ میں click کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ 5 columns اور 2 rows کا ایک table بن گیا ہے اور یہاں پہ میں اس کے اوپر right click کرتا ہوں تو آپ insert کے اوپر جا کے اس پہ مزید روز بھی add کر سکتے ہیں یعنی اس کے نیچے مزید روز آپ دیکھیں آپ نے add کر دی یا آپ مزید columns add کرنا چاہتے ہیں تو مزید columns بھی یہاں پہ add کر سکتے ہیں دیکھیں right side پہ مزید columns بھی یہاں پہ add ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پہ right click کر کے different اگر یہاں پہ میں excel add کرنا چاہتا ہوں insert cells کے پر click کروں گا تو insert cells آپ نے کس طرح سے add کرنے ہے کیا آپ right side پہ cell add down پہ add کرنا ہے یا آپ نے پوری row add کرنی ہے یا پورا column add کرنا ہے تو for example پہلے یہ table یہاں تک تھا اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس cells مزید add ہو چکے ہیں تو اس طرح سے آپ right click کرتا ہوں delete cells پہ آئے تو آپ delete بھی کر سکتے delete entire column پہ کریں گے تو یہ پورا column یہاں سے delete کر دے گا اور اس کے پر right click کرتا آپ کے پاس یہاں پہ ایک option ہوتا quick tables اس کے اوپر میں آتا ہوں تو آپ کے پاس کچھ ایسے tables ہیں جو کہ already تیار شدہ ہیں آپ نے simple ان کے اوپر click کرنا ہے اور values enter کرنی ہے اس میں different calendars ہیں اور different قسم کے already formats موجود ہیں اس کے اوپر میں click کرتا ہوں دیکھیں یہ college ہے اس کے اندر آنے والے new students ہیں کتنے students ہیں جو graduate ہو چکے ہیں کتنا change آیا یہ تمام ایک table کے values show کی گئی ہیں یہاں سے آپ تمام values select کر delete press کریں یہ values یہاں سے delete ہو جائیں گے اب آپ یہاں خود کی values ڈال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ insert پہ click کر کے یہاں پہ ایک اور option آپ کے پاس آتا ہے draw table کا اس میں آپ خود سے table draw کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک رو draw کی ہے اس کے نیچے ہی مجھے ایک یہ دیکھیں یہاں پہ میں خود سے ایک table draw کی ہے اور یہاں سے آپ اس کا size کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر right click کروں گا اب table ہو چکا ہے اب آپ اس میں خود سے columns add کر سکتے ہیں اور اس میں اگر میں روز add کرنا چاہتا ہوں تو آپ خود سے روز بھی add کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس ایک option ہوتا ہے table draw کر نیکس جو ویڈیوز ہوں اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی table ہے اس کے پر میں double click کرتا ہوں تو design section کھل جاتا ہے اب اس کے design میں کون کون چیزیں آتی ہیں table کو design کیسے کیا جاتا table styles کیا ہوتے table style options کیا ہوتے borders کیسے add کی جاتے ہیں یہ ہم اس سے آنے والی ویڈیو میں سیکھیں گے آج کس ویڈیو میں ہم نے سیکھا Microsoft Word میں table کیسے create کرتے ہیں